اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے تو آج کی میری ریسیپی ہے دہی بڑے اور یہ بہت ہی سوفٹ اگدم اسپنجی بنتے ہیں اور میرے ہاتھ کے یہ بنے ہوئے سب کو بہت پسند آتے ہیں تو چلیں آج کی ریسیپی شروع کرتے ہیں دہی بڑے بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں سب سے پہلے چاہیے اس میں ہم لیں گے ماش کی دال اور مون کی دال تو میں نے یہ دونوں دالیں میجرنگ کپ کے حساب سے لی ہیں تو میجرنگ کپ میں جو ایک کپ کی ناپ ہوتی ہے اس سے میں نے ماش کی دال لی ہے اور جو ہاف کپ کی ناپ ہے اس سے میں نے مون کی دال لی ہے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں دونوں دالوں کو ہم ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے ہم نے ان کو واش کرنا ہے اور پھر ہم اس کو سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب ان دالوں کا اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو سوک کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تو تقریباً میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں بھگو کے رکھوں گی جتنی دیر آپ اس کو بھگو کے رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آدھا گھنٹہ انف ہوتا ہے اب ہم دہی بڑوں کا یوگر تیار کر لیں گے اور یہ یہاں پہ میں نے تین کب دہی لیا ہے اس کے اندر ایٹ ٹیبل سپون شگر ایٹ کروں گی اور ون ٹی سپون بھنا پسا ہوا سفیزی رائٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھائی بلکل تیار ہو گیا ہے دالے بھی اب تیار ہیں اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیس لیں گے اور یہاں پہ میں تھوڑا سبس پانی اس میں ایٹ کروں گی کہ دال جو ہے وہ اچھے سے بھیج جائے اور بلینڈ ہو جائے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دالیں اچھے سے بلینڈ ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے بھنا سفید پسا ہوا زیرہ ایٹ کریں گے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون بھنا سفید پسا ہوا زیرہ تھا اور ون ٹی سپون نمک تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً دو چھٹکی کے قریب میٹھا سوڈا میں نے ایٹ کیا اس میں اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہم نے اس کو بہت اچھے سے چمچ کی مدد سے یا فورک کی مدد سے اس کو پھیٹنا ہے جیسے کہ آپ انڈے کو یا کسی چیز کو پھیٹتے ہیں اب ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا ہے اور اس کے اندر اب ہم سپون کی مدد سے جو ہے وہ دہی بڑے بنا کے اب اس میں ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے ہم نے کڑھائی کے اندر بہت سارے اقدم سے نہیں ڈالنے منہ یہ آپ اس میں چپک جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے پھول رہے ہیں ہم نے ان کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اور جیسی یہ ہلکے سے لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو ہم ایک بول کے اندر پہلے سے پانی بھر کے رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ان کو ڈالتے جائیں گے تاکہ یہ اگدم سے نرم ہو جائیں اور جب یہ اس میں سے ہو جائیں گے اچھے سے تو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے ان کو پریس کر کے اور اس میں سے نکال لینا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے یہ سوک ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے ان کو نکال کے ایک پلیٹ کے اندر رکھ لینا ہے اور یہ میں نے سارے نکال لیے ہیں اب ہم اس کو یوگرٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے ہماری ہیں سب میٹھے دھئی بڑے پسند کرتے ہیں تو میں میٹھے دھئی بڑے ہی بناتی ہوں اور یہ ایک دم سے سپنجی اور بہت ہی فلافی سے بنے تھے اب ہم نے سارے یوگرٹ میں ایڈ کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مزیدار سے دھئی بڑے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اور یہ ایک دم فلافی اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو اوپر آپ اس میں جو بھی آپ اس پر ڈیکوریشن کرنا چاہیں وہ آپ اچھے سے اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ املی کی چٹنی ڈالی تھی بھنا پسا ہوا سفیز زیرہ اٹ کیا تھا تھوڑی سی میں نے لال مرچیں اٹ کی تھی پسی ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا تھا اور چاٹ مسالہ بھی میں نے سپرنگل کیا تھا میر ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میر ریسپی کیسی لگی میرے پیچ پہ آپ لوگ نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے میرے پیچ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ریسپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی